اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جا ہم نے تربوز لے لیا بلکہ تربوز ہم نے کھا لیا یہ اس کے چھلکے ہیں جی تو یہ چھلکے کو ہم ابھی اور چھل لیں گے اس کے جو پیچھے کا سبز اسے ہوتا ہے جو بار کی طرف اس کو ہم نے الگ کر دینا ہے اور اس کے اندر جو سبز والے جو ایریا ہے اس کا یہ یہ جو ہم طور پر ہم پھینک دیتے ہیں یا بکریوں کو ڈال لیتے ہیں اس کو ہم استعمال کریں گے تو اس طرح سے اس کو کاٹ لینا ہے کیوبز کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کیوبز کاٹ لینی ہے یہ میں نے فریزر میں رکھا ہو گیا تھا تو آپ اگر فریزر میں نہیں رکھتے ایسے فریش آپ کاٹتے ہیں تو یہ اور بھی خوبصورت کٹے گا تو اس طرح سے ہم اس کو چھوٹی چھوٹی کیوبز میں کاٹ لیتے ہیں اس کو اندر بار سے تھوڑا تھوڑا کاٹ لیتے ہیں چھلکا جو ہوتا ہے اندر وہ ہوتار دیں گے تو یہ کاٹ کے پھر میں ہم کو بتاتا ہوں گا کیا کرنا ہے نہیں یہ اس طرح سینجم کاٹ رہے ہیں یہ تقریباً تین پاؤ کے قریب میرے پاس موجود ہے جبکہ لوگ کے قریب ہوگا تو اس سارے کو میں کاٹ لوں تو پھر آگے پاس دکھاتے ہیں آپ کچھ یہ جب نے پانی اوبال لیا پانی اوبل رہا ہے ہمارا پھل تو اب اس کو جو ہم نے کیوبز کاٹی تھی ان کو اس میں پانی مکس کر لیں گے شامل کر کے اس کو ہم ہلا دیں گے اچھی طرح اور ہلاکن کو پکائیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لئے پکائیں گے جب تک یہ ترسپیرٹ نہ ہو جائیں یعنی ششے کی طرح صاف ہو جائیں گی اس ٹائم تک اس کو پکانا ہے تو وہ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا انشاءاللہ بہت معلوماتی اور مزے کی ویڈیو بننے والی ہے یہ دیکھئے یہ ساتھ آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے تو اب اس کا کلر جو ہے وہ ٹرنسپیرٹ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھئے یہ ششے کی طرح بن گئی ہیں تو ابھی تک میں نے ایک دو منٹ اور رکھیں گے اس پر پکنے میں تو اس کے بعد جو ہے اس کا اگلا پسس ہم کریں گے یہ دیکھئے جی یہ تک انتیار ہو گئی ہیں اب اب جو ہم نے چھانی لے لیا ہے تو اس کو پچھولے سے اتار کے چھانی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا پانی سرہ ٹرین ہو جائے اس کا پانی نکال کے تو ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ چیز تیار ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ ہم آگے پروسس کریں گے اور پانی پھیک دیں گے اب ہم جی دیکھکی میں چینی ڈالیں گے یہ تقریبا میرے پاس تین پاؤ کے قریب وہ تربوس ہے تو میں اس میں ڈیڑھ کپ چینی ڈال رہا ہوں اس کا مشیرہ بنائیں گے اور جتنی چینی ہوگی اس سے ڈبل اپنے پانی ڈالنا ہے اگر دو کپ اپنے چینی ڈالی گیا تو چار کپ پانی ڈالنا ہے تو میں نے چک کہ یہ تین کپ اس میں پانی ڈالوں گا کیونکہ ڈیڑھ کپ میں نے چینی ڈال لی ہے یہ دو اور یہ تین چلو ایک کونٹ اور منافع اس میں ڈال دیتے ہیں چینی کو ملٹ کرنا ہے جب اچھی طرح گول جائے گی تو یہ شیرے کے شکل میں آ جائے گی تو پھر اس میں تربوس شامل کریں گے تو یہ ابھی چمچ کی مدد سے اس کو تھوڑا حلاج علا کے چینی کو ہم کھول لیتے ہیں چی طرح اور اس کا شیرہ تھار کر لیتے ہیں یہ ترمان ڈیڑ دو میٹ لنے گے تو ہمارا شیرہ تھیار ہو جائے گا یہ ہمارا شیرہ تھیار ہو گیا ہے اس کو بال آ گیا ہے یہ دیکھئے اس شیپ میں آ گیا ہے تو اب اس کو کیوبز کو اٹھا کے ہم اس میں شامل کر دیں گے اس طرح سے تھوڑا ہلا کے اس کو رکھ دیں گے اب ہم نے تقلیبا جتنا شیرہ بنایا تھا اس کے اندر اور اس کے اندر یہ چیز آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر ونیلہ فلیور ہے میرے پاس ونیلہ فلیور اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں نہ ہو تو آپ اس سے پک کر سکتے ہیں اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا تو میرے پاس چونکہ ہے اویلیبل ہے تو میں اس میں ایک چمچ جو ہے یہ ونیلہ اسنس کی ڈالنوں گا اور اس کے چیزے نکس کر دیں گے اور اب اس شیرہ کو اپنے خوشک کرنا ہے آدھا یہ تکمنٹین کپ شیرہ میرے پاس بنا ہوا ہے تو میں اس کو ڈیڑھ کپ جو ہے وہ خوشک کر دینا ہے اور ڈیڑھ کپ جو ہے وہ اس کے اندر رکھنا ہے اس کے مقامل خوشک نہیں کرنا ہلکہ سے شیرہ اس کے اندر ہونا چاہیے تو پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ راست اس کے ساتھ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا تکمنٹ شیرہ ادھا رہ گیا ہے جتنا میں چاہیا تھا یہ اس شیرہ میں آگیا ہے تو اب ہم جو ہے وہ اس کو نکال لیتے ہیں یہ میں نے چار پیلے لے لی ہیں چونکہ میں چار کلر مکس کر رہا ہوں چار کلر بناوں گا تو چار پیلے میں نکال لوں گا علاقہ اس میں کلر مکس کروں گا اگر آپ کے پاس کلر دو ہیں یا تین ہیں تو آپ بے شک ایک دو برطروں میں نکال لیں جتنے کلر ہوں گے ہر برطن کے لئے علاقہ کلر ہمیں چاہیے ہوگا تو یہ چار برطن میں نے ڈے لی ہیں چار پیالے ان کو چاروں میں ڈال کے یہ شیرہ بھی ساتھ میں ڈالنا ہے ایک جیسا کر کے تاکہ چاروں پیالوں میں ایک جیسا شیرہ بھی آئے اور ایک جیسا باقی مواد بھی آ جائے پیالے جیسا کریں جیسا کریں جیسا کریں اب اس میں ہم کلر مکس کریں گے یہ تقریباً آدھی دی چمچ جو ہے نا وہ کلر ڈال دیں گے ٹوکر کیوبز کو ہم نے بہت زیادہ رنگ دینا ہے فل کلر کرنا ہے تو اس لیک میں میں ڈالتا ہوں زردہ کلر یہ عام جیجیلو کلر ملتا ہے بزار میں زردہ کلر وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس آسکریم والا کلر ہے تو میں نے وہ ڈال دیا ہے اس میں یہ دوسرے میں میرے پاس لیکوڈ کلر ہے یہ سارے فوڈ کلر ہیں اس میں آپ نے اور کوئی کپڑا والا رنگ شامل لنگ کر دینا یہ اپنے کلر جو ہے وہ فوڈ کلر استعمال کرنا ہے تو یہ میرے پاس بروزی کلر ہے تو اس ایک کپ میں ہم نے پہلے میں یہ ڈال دیا یہ میرے پاس جو ہے یہ ایپل گرین یہ گرین کلر ایک میں یہ ڈال دیتے ہیں اور آخری پہلا جو اس میں میں لال کلر میرے پاس پڑا ہوگا ہے تو یہ لال کلر جو ہے یہ آدھا چائے والا چمچہ جو ہے نا وہ اس میں ڈال دوں گا اور ان کو اچھی طرح مکس کر دیں گے مکس کر کے آپ نے اس کو کم از کم چھ سات کنٹے آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ یہ کیوبز جو اچھی طرح اپنا رنگ پکڑ لیں اس طرح یہ دیکھئی جو اچھی طرح مکس کر دینا ہم پہلے اس کو جاتے سارے میں کلر ایک جیسا ہو جائے اور پھر ان کو سیرے میں دبا کے تو ہم نے چھے سے آٹھ کنٹے کے لیے رکھتیں اوور نائٹ رکھتیں تو اور اچھا ہے اگر اوور نائٹ ٹائم نہ ہو تو آپ چھے سے آٹھ کنٹے رکھ سکتے ہیں ان کو مرحبا جی جی مرا گرین کلر بھی تیار ہو گیا اب ان کو میں چھے سے آٹھ کنٹے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس کنڈیشن میں جاتے ہیں یہ دیکھتے جی آٹھ کنٹے کے بعد ہم اس کو واپس جو ہے چھلنے میں ڈال دیں گے اب ان کیوز نے جو رنگ پکڑنا تھا وہ پکڑ لیا ہے تو اب ان کا جو شیرہ ہے وہ ٹرین کر دینا ہے ہم نے دیکھتے ہیں اور ان کو خوشک کر لینا ہے بس جہاں پر یہ تیار ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ بہت پیارے کلر علاقا آپ آپ علاقا آپ چھلنے میں بھی نکال سکتے ہیں اور اگر آپ نے مکس کرنے میں بھی آپ مکس بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت پیاری چیز اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی کیار میں صافتہ چیز ہے یہ آپ سویٹ ڈیشز میں استعمال کر سکتے ہیں آسکریم میں استعمال کر سکتے ہیں یا مکھڑی علوہ یا اس کے علاوہ جردہ چاول اس کے اندر آپ یہ تو اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ بزاروں سے چھوڑے پیکٹ ملتے ہیں واقع سے مہنگے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اتنا مشکل سے پیاس رفعہ خرچ ہوگا ہوگا اور یہ قلعہ کے قریب جو آجے استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کی پہندا ہے تو اس کو لازمی ہمارے چنل کو سبکرائب کریں ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری آسل آبتائی فرمائے اس طرح کے ویڈیوز جو ہیں وہ آگے اور میں انشاءاللہ بہت ساری آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت چار کلر ہم نے بنا لیا ہے جو کلر آپ کو پسند کلر آپ اور بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو بلیو کلر پسند ہے یا وائٹ پسند ہے یا کوئی اور کلر پسند ہے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دیں ماشاءاللہ اب اس کے دوست تین گھنٹے کے لئے رہتیں گے تو یہ پشک ہو جائیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ